موسیقی 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 الیکشن کمیشن کو دھمکیا دینے کا کیس فواس اودری کا جسمانی ریمان مسترد ہونے کے خلاف درخواست کے سامات پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ ملزم کا فوٹو گرامیٹی ٹیسٹ کروانا ہے اور یہ ٹیسٹ لاہور میں ہوگا عدالت نے پولیس کی اپیل پر فواس اودری کو ساڑھے بارہ بجے تک عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیتے ہوئے سپریٹنڈٹ اڈیالا جیل کو فیصلے سے آگاہ کر دیا موسیقی فواس چوہدری کی درخواست زمانت بعد اس گرفتاری پر سامات فواس چوہدری کے وکلا بابر آبان اور علی بقاری عدالت میں پیش عدالت کا کہنا تھا تفتیشی آفیسر نے بتایا کہ فیصلے کے خلاف درخواست دائر کی گئے تھے بابر آبان نے کہا کہ ہمیں کوئی نوٹس نہیں ملا زمانت میں وقفا صدر مملکت عارف علوی سے رہنما پی ٹی آئی فواس چوہدری کی اہلیہ حبا فواد کی ملاقات حبا فواد نے صدر مملکت کو فواس چوہدری کی گرفتاری اور عدالتی پیش رفت سے متعلق آگاہ کیا صدر مملکت عارف علوی کی فواس چوہدری کی اہلیہ کو مکمل تعاون کی یقین دہانی الیکشن کمیشن کو دھمکیا دینے کے الزام میں گرفتار پی ٹی آئی رنما فواس چوہدری کو لاہور ہائی کورٹ پیش نہ کرنے کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی گئی درخواست میں آئی جی اسلام آباد آئی جی پنجاب سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے عمران خان کو پارٹی سربراہی سے ہجانے کے خلاف درخواست لاہور ہائی کورٹ میں سمات کے لیے مقرر جسر شاہد بلال حسن کی سربراہی میں پانچ شکنی لاجر بینچ تیس جنوری کو سمات کرے گا بینچ کے دیگر عراقین میں جسر شاہد کریم جسر جواد حسن جسر شمس محمود مرزا جسر شاکرام سربر چوہدری اور جسر جواد حسن شمس مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز نے کہا ہے کہ نواز شریف کی لیڈرشپ میں پاکستان کو بھمر سے نکالنے کی صلاحیت ہے آنے والا وقت پاکستان مسلم لیگ نون کا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز آج دن تین بجے دبائی سے لاہور پہنچیں گی استقبال کی تیاریہ مکمل نولی کی رہنما اور کارکنہ لاہور ائرپورٹ پر مریم نواز کا استقبال کریں گے جس کے بعد وہ کنٹینر پر بیٹھ کر ائرپورٹ کے سامنے کارکنہ سے خطاب کریں گی نولی کی نائب صدر مریم نواز آج شام لاہور پہنچیں گی وفاقی وزیر اطلاق مریم اور انزیب کہتی ہیں پارٹی راخنما کارکنہ اور عوام مریم نواز کا خوشی سے انتظار کر رہے ہیں مریم نواز پارٹی کی تنظیم نو کا آغاز کریں گی ملک بھر میں برکر زہر عوام سے رابطہ مہم شروع کی جائے وزیر داخلہ رانا سناؤلا نے کہا ہے کہ عمران خان جھوٹا انسان ہے جو ہمیشہ الزام تراشی سے کام لیتا ہے زرداری صاحب پر قتل کی سازش عمران خان کا مخالفین کے خلاف پروپاگینڈا ہے عمران خان کو متنبع کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے خلاف کچھ غیر ملکی ایجنسیاں کاروائی کر سکتی ہیں شاید خان کانباسی نے کہا کہ فواس چودری شباس گل اور آرازم سواتی کی گرفتاری کے حمایت نہیں کرتا ثبوت کے بغیر گرفتاریوں کے روایت نہیں ہونی چاہیے آئین کے مطابق نوے روز میں الیکشن ہونے چاہیے اور ہوں گے انتخابات نہ ہونے کا کہنا آئین کی نفی ہے بجلی مزید مہنگی ہونے کا امکان ایلین جی پاور پلانٹس نے بجلی کی پیداواری چارف کی درخواست نیپرا میں جمع کرا دی بجلی کا پیداواری چارف ستران روپے ستاون پیسے فی یونٹ تک مقرر کرنے کی صدا پاور پلانٹس مقصوبوں کی لاغت پڑھنے کے باعث چارف میں اضافے کی درخواست کی گئی نیپرا میں درخواستوں پر سمات یکوں فیبری کو ہوگی ہر طرف گرانی ہی گرانی عوام کے لیے پریشانی ہی پریشانی مہنگائی کی مجموعی شرعہ بتیس فیصد سے تجاوز کر گئی ایک ہفتے میں پچیس اشیاء مہنگی ہوئیں ادارہ شماریات نے اداد و شمار جاری کر دی نگرہ وزیراعلا پنجاب محسن لقوی کی زیر صدارت نگرہ شبائی کبینہ کا پہلا اجلاس آج ہوگا نگرہ صوبائی بزراء چیف سیکرٹی انسپیکٹر جنرل پولیس اور متعلقہ حکام جلاس میں شرکت کریں گے اہم امور کا جائزہ لیا جائے گا لاہور کی عدالت میں سابق وزیراعلا پنجاب چوہدری پرویز علاہی کے خلاف اندراج مقدمے کی درخواست دائر کر دی گئی پاکستان جسٹس پارٹی کی جانب سے تھانہ انارکلی میں جمع کروائی گئی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ اسیمبلی توڑنے کے عمل سے پنجاب میں چھتیس ارب روپے کا نقصان ہوا قومی خزانے کو نقصان پہنچا ملک بھر میں جاڑے کی یخ بستگی برقرار آج شہر قائد میں بھی عبر کرم برسے گا بلوچستان میں بارشوں کے ساتھ ساتھ چاندی کے گالے بھی اتریں گے مغربی ہواوں کے نئے سلسلے نے انٹری دے دی اور اردو کے ممتاز شائر اور ناتخاں مظفر وارسی کی بارویں برسی آج منائی جا رہی ہے مظفر وارسی نے پاکستان فلم انڈسٹری کے لیے متعدد یادگار گیت بھی تحریر کیے اپنے انداز مدہ سرائی کے باعث چاہنے والوں کے دلوں میں آج بھی زندہ ہے موسیقی